اسلام علیکم ویوئرز ملکم مجھے کچھوں میں ایلہاپر ریسپیاں تیسٹی ریسپیاں جانب ٹیکن مینس ملکمل 剪 بخت شروع کورینڈر لیفز یا ٹاریک گرین چلی پہلے کے سوچنی مینجر گارلک پیسٹ 2 ٹیبل سپونڈ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس 1 ٹی سپونڈ اور اس میں میں ایڈ کر ہی ہوں ٹرمیرک پاوڈر 1 ٹی سپونڈ یعنی کہ ہلتی کا پاوڈر ریڈ پیپر پاوڈر سرخ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپونڈ ایڈ کریں کیومن پاوڈر 1 ٹی سپونڈ کورینڈر پاوڈر 1 ٹی سپونڈ اور اس میں میں ایڈ کر ہی ہوں 6 ٹی سپونڈ یہاں پہ میں نے ایڈ کریا اب چاہیں تو ان کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 1 ایک اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے اسے مکس کر لینا تو آپ بریڈ کرمز اپنا جو آپ نے منس لیا ہے اس کے حساب سے ایڈ کریں گے یہ کتنی اپنے سٹیفنس دینی ہے اتنے زیادہ ایڈ نہیں کریں کہ بعد میں گروکنگ کے دوران جو کباب ہے وہ ہارڈ ہو جائے ایڈ کریں گے کہ آپ اس کو ہول کر سکیں دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اس کو میں ہافار کے لیے چھوڑ جاؤں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے پین لیا ہے اس میں اوائل ایڈ کریں گے ہافار ہو چکا ہے تو اب ہم بنائیں گے کباب اور انہیں کریں گے فرائے ہینڈز کو میں نے گریس کر لیا ہے چھوٹی سی بول لوں گی اور اسے راؤنڈ شیپ دے کے ہم کباب بنا لیں گے بس اس طرح سے میں ایک ایک بناتی جاؤں گی اور اس کو ہم کر لیں گے فرائے فلیم آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا میڈیوم ٹو لو ہو ہائی فلیم پہ یا میڈیوم فلیم پہ بلکل بھی انہیں فرائے نہیں کرنا ہے تو لو فلیم پہ کریں گے ایک تو یہ کہ یہ اندر تک جوسی رہیں گے اور یہ اندر تک کوک بھی ہو جائیں گے اور یہ کہ ہمیں ان کا جو کلر ہے وہ بھی ڈارک نہیں کرنا ہے لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہے دیکھیں یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں نے ان کی سائٹ چینج کر دی ہے تو اب یہ تھوڑی دیل لیں گے اور چار سے پانچ منٹ دوسری طرف سے بھی یہ فرائے ہو جائیں گے تو بلکل بھی انہیں ہارڈ نہیں ہونے دینا یہاں پہ ہم کوک سا ایک مکسچر ریڈی کرنے والے ہیں اس کے لئے میں نے کریم لی ہے ٹو ہنڈرڈ گرام میں نے کریم استعمال کی ہے آپ چاہیں تو دودھ کے اوپر جمعی بھی بلائی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے کون سٹارچ 1 ڈیپل سپون 1 ڈی سپون اٹھ گیا ہے سوٹ 1 ڈی سپون اٹھ گیا ہے بلیک پیپر پاودر 1 ڈی سپون اٹھ گیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب چاہیں تو کوکنگ کریم اٹھ کر لیں دیکھیں میری جو کریم ہے وہ کافی زیادہ ٹھیک ہے اس لئے میں دودھ کا استعمال کروں گے بعد میں اور تھوڑا زیادہ کریں گے اگر آپ کوکنگ کریم یا رہا ہے وہ اتنی زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ ملک کو زیادہ کم گیوز کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور سیٹ آسائیڈ کر دیں گے یہاں دیکھیں کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں انہیں میں پین میں سے نکال لوں گی اور اسی طرح سے دوسرا بیچ کباب کو میں بنا کے ریڈی کر لوں گے یہاں پہ میں نے ون کپ ملک لیا ہے اور دس سے بارہ کاجو کے ٹکڑے لیے ہیں ان کو میں گرائنڈ کروں گی اور ان کا پیسٹ بنا لوں گی یہ میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے تو کباب فرائی ہو چکے ہیں جو باقی کا بچا ہوا آئل تھا وہ کم ہی تھا مجھے نکالنا نہیں پڑا اس میں سے تقریباً 4 ٹیبل سپون آئل کے تھے اس میں اس میں 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 نے جو ملک اور جو کاجو ہیں ہم نے اس کا پیسٹ ریڈی کیا تھا ابھی وہاں اٹ کر دیا ہے ابھی یہ پوری طرح سے ہارٹ نہیں ہوا تو ہم نے جو کریم ہے اس کا مکسٹر بھی ساتھی اٹ کر دینا ہے اور اسے فورن سے پہلے ہم نے مکس کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کون سٹارچ اٹ کیا ہوا ہے اگر تو یہ گرم ہونا شروع ہوا تو یہ لمس بنا دے گا اس لئے ہم نے جلدی سے اس مکسٹر کو مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھی سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو فریم یہاں پہ میں نے بہت لوگ رکھی ہوئی ہے اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے گا تو میں میڈیم فلیپ پہ تھوڑا سا اسے کوک کروں گا یہ دیکھیں کہ یہ ٹھک ہو گیا ہے اب چاہیں تو گریوی اپنے ہی ساب سے اس کی کنسسٹنسی رکھیں چاہیں تو کون سٹارچ تھوڑا کم ڈالیں زیادہ مت کیجے گا اب اس میں ببلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی کباب ہم نے اس کو صرف مکس کرنا یہاں پہ زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ کریم ڈالی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے کباب ریڈی ہیں اور ان کو کریں گے مڈی شاؤٹ تو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیو اور یمی ریسیپی کے ساتھ سوکی پوچنگ کچن وید عدیلہ ہوگا مانچ مانتر اسucی قید سوکی پوچنگ مانتر موسیقی